کیا آپ کبھی گھبراتے ہیں یا نروس ہوتے ہیں؟ کس بات پہ؟ گھبرات تو بعض دفعہ ہوتی ہے، انسان بعض دفعہ بعض حالات میں ہوں نروس ہو جائے اب کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مثلا خلفاء کے سامنے میں نروس ہو جائے کرتا تھا بعض دفعہ میں بات کی زدائیں بائیں صحیح طرح نہیں ہوا کام تو نروس ہو جاتا ہے ہاتھ یا بعض دفعہ ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے زیادہ تو آدمی نروس ہو جاتا ہے کہ کس طرح جلدی سے کام کرے امرجنسی میں چوہتر کے فضادوں میں بعض دفعہ ایسے کام کرنے پڑے اس کی فضاد سے پیغام ایکسائیٹمنٹ میں پیغام دیتا تھا میں آ کے تو بڑا ایکسائیٹمنٹ میں بعض غلط الفاظ موں سے نکل جاتے تھے تو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے وہ نروسنس نہیں ہوتی لیکن ادروائز جو عام کام ہیں ان میں تو آدمی اگر نروس ہو جائے تو پھر تو کام کری نہیں سکتا اس لئے کوشش یہ کرنے جائے آپ کو پہلے اچھی طرح کمپوز کرو پھر کام شروع کرو تاکہ نروس ہونے کے غلط کام نہ کر دو کہیں ٹھیک ہے روٹین کے کاموں میں تمہاری مراد کے کس طرح نروس ہونے سے مراد جاتے کیا چاہتے کیا سوال کیا درہ درہ رکھو جیسے ایکزامز کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر تیاری نہ ہوئی ہو تو بندہ پھر نروس کیا ہونے پھر اگر امتحان کی تیاری نہیں نروس تو نہیں ہو تو پھر تو رونے کو دل چاہتا ہے پھر رو کے پھر اللہ سے دعا مانگتا تھے کہ جب میں چھوٹا سا بھی جات ہے مجھے کلاس ون ڈو میں جب امتحان ہوتے تھے سالانہ تو تیاری نہیں ہوتی تھی تو صبح صبح ہوتکہ ہوتا تھا پیپر دینا ہے پھر پھر رو کے علم یہاں سے کہتا تھا اللہ میں یہاں پیپر کی تیاری کوئی نہیں کیا کروں تو بہرحال پاس کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ پھر تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو نروس تو انشان ہوئے تو پھر تو کام نہیں سہید نہ کر سکتا پیپر نہ آتا ہو تو نروس انشان ضرور ہوتا ہے اس لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے پھر ٹھیک ہے ساکھلے ساکھلے